کامیاب بھی اب ملتان سلطان کے قسمت میں تھی اور وہ انہوں نے حاصل کی کل رات جو فائنل ہوا پی ایسل سپر سکس کا جو ابو دابو میں کھیلا گیا وہاں پر ملتان سلطان ایک وقت تھا کہ تیل پر چل رہی تھا اور آج جو ٹاپ پر وہ برجمان ہو گئی اور وہ جیت کا سہرہ ہے ان کے سر سچ چکا ہے اور وہ ٹرافی اپنے نام کر چکے ہیں وہ ٹرافی کس طرح اپنے نام کی کچھ تفسیرات ہیں وہ دیکھتے ہیں پھر آپ کو اور بھی کچھ بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہوا پاکستان سپر لیگ پی ایسل سکس کے فائنل میچ میں ملتان سلطان نے پشاور زلمی کو سنتالیس سن سے شکست دے دی ہے ابو دابی میں کھیلے گئے میچ میں پشاور زلمی نے ملتان سلطان کو دو سو سات رنز کا پہاڑ جیسا حدف دیا جیسے حاصل کرنے میں مکمل طور پر جو ہے وہ پشاور زلمی کی ٹیم ناکام رہی بیس آور میں ناوکٹوکنوکستان پر ایک سو انسٹھ سنزی بنا سکی پشاور زلمی کی جانب سے شوی امریک نے ارتالیس اور کامران اکمل نے چھتیس سن بنایا ہے کامران اکمل نے کافی تیز کیلائے شروع میں سلطان کی جانب سے امنان تاہر نے تین امران خان اور بلیسنگ ریمبر اور وانی نے دو دو کھلاڑیوں کو جو ہے وہ آؤٹ کیا اس سے پہلے پشاور زلمی نے ملتان سلطان کے خلاف توجید کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا جو کہ کہہ رہے تھے کہ بہتا غلط فیصلہ تھا ملتان سلطان کیورائلی روسو اور سوئی مقصود نے چارحانہ بلے بازی کی بدولت بیس آور میں چاروکٹوکنوکسان پر دو سو چھے رنز بنایا تھے سوئی مقصود نے ناقابل شکست رہتے ہوئے تین چوکو اور چھے چھکو کی مدد سے پینچ سرس رنز جبکہ رائلن روسو نے تین چھکو اور پانچ چھکو کی مدد سے پچاس سنس کی امین کھیلی پشاور زلمی کی جانب سے محمد عمران سمین گل نے دو دو کھلانی کو آؤٹ کیا تو یہ وہ کہانی ہے جی جو ہم آپ کو مختصرا بتا رہے تھے لیکن اس میں جو بڑی کہانی یہ ہے کہ جب کلوزنگ سرمنی ہوئی تو اس کی سارے کا سارا جو کہتے ہیں نا ملتان سلطان نے لوٹا جو شانواز دھانی تھے وہ بیس بولر رہے اور ینگیسٹ فاس بولر بھی ان کو ایوارڈ ملا اس کے بعد اگر بیٹنگ کی بات کرو شہیب مقصود پلیر اف دہ ٹورنمنٹ بیس بیٹس بیٹس من اف دہ ٹورنمنٹ مین اف دہ میچ فائنل میں یہ تینوں ایوارڈ ان کے نام رہے بیس بیٹس بیٹس کی پر جو تھے وہ محمد ریزوان رہے اور فاس بولر کا جو ایوارڈ تھا وہ آپ کو پہلے بتایا کہ وہ شانواز دھانی اپنے نام کر کے تو اس طرح سے اوہر آل یہ سارے کا سارا ٹورنمنٹ تو ملتان سلطان اٹھا کے لے گئی پشاور ظلمی کیوں کہ پہلے ایک ٹورنمنٹ جی چکی ہے لیکن ملتان سلطان نے جس طرح سے کامبیک کیا اور جس طرح سے دکھایا کہ ہاں ایک تیل پر کھڑیوی ٹیم کس طرح ٹاپ کر سکتی ہے اور خاص طور پر محمد ریزوان کی جو صلاحیتی تھی جب وہ کراچی کینگ کی طرف سے کھیلتے تھے تو تو ان کو بینچ پر ہی بٹھایا جاتا تھا انہیں تو کھلایا بھی نہیں جاتا تھا اور ایک فیوریٹ وگٹ کیپر تھے انہیں کھلایا جاتا تھا لیکن محمد ریزوان کو جیسے ہی ملتان سلطان نے اپنے خاتے میں لیا تو انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ واقعی انہوں میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ انہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اسی لئے پی ایسل سکس کی جو ٹاپ ٹیم بنی ہے اس کی قیادت بھی محمد ریزوان ہی کر رہے ہیں جبکہ بابرازم اس ٹیم میں شامل ہے جو قومی ٹیم کے تینوں فارمٹس کے کپتان ہے لیکن اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اعلان ہوئے اسے محمد ریزوان کو جو ہے وہ انہوں نے کپتانی صاپ دی ہے تو اس کا بتا ہے کہ آنے والے دنوں میں محمد ریزوان جو وہ ٹی 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 ٹیم کے کپتان بھی بن سکتے ہیں ہماری پرڈکشن ہے دیکھیں آنے والے وقتوں میں کیا